موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کے اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 20 سے آخری آیت آیت نمبر 34 تک 15 آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا بے شک اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے متی و فرمابردار کر دیا ہے اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور چھپی نعمتیں پوری کر دی ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا اگرچہ شیطان انہیں عذاب جہنم کی طرح بلاتا رہا ہو اور جو شخص اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو بلا شبہ اس نے مضبوط کڑا تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے اور اے نبی جس کسی نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے بلاخر ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے پھر ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا پیشک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے نمتعہم قلیلاً ثم من استرہم الى عذاب غلیغ ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے بلا شبہ اللہ ہی بنیاز تعریف کیا ہوا ہے اور بلا شبہ اگر زمین میں جتنے درختیں سب کلم بن جائیں اور سمندر کی روشنائی بن جائیں اور اس کے بعد ساتھ سمندر اس میں مزید روشنائی شامل کریں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہو بے شک اللہ نہائیت غالب ہے بہت حکمت والا ہے تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا بلا شبہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا اور بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْخَبِيرِ یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بے شک اس کے سوا جسے وہ پکارتے ہیں باطل ہے اور بلا شبہ اللہ ہی بلند مرتبہ بہت بڑا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک سمندر میں اللہ کے فضل سے کشتیاں چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے اس میں بلا شبہ ہر صبر کرنے والے اور شکر گزاروں کے لئے نشانیاں ہیں اور جب سمندر میں سائیبانوں کے مانند کوئی موج انہیں ڈھاپ لیتی ہے تو وہ اطاعت و فرماورداری کو اسی اللہ کے لئے خاص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو ان میں سے چند میانہ روحی احد پر قائم رہتے ہیں اور ہر احد توڑنے والا ناشکراہی ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اے لوگو اپنے رف سے ڈرو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آئے گی بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کوئی دھوکہ باز تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈالے بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے جو ماں کے پیٹوں میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کام کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کس زمین میں مرے گا بے شک اللہ خوب جاننے والا خوب خبر رکھنے والا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیس میں آیت نمبر بیس سے آخری آیت آیت نمبر چونتیس تک پندرہ آیتیں سنیئے اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نعمتیں دے رکھئے ظاہری نعمتیں ہیں باطنی نعمتیں ہیں چھپی ہوئی نعمتیں ہیں انسان وہاں تک دماغ لے جائے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ لوگ آبا و ازداد کی اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں ایک اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں شیطان جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا وہ لوگ کہیں گے اللہ اللہ کی نشانی تو یہ ہے کہ ساس سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں دنیا کے تمام درخت کلم بن جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ تعریفوں والا ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کی خدرت کی نشانیاں ہیں کل قیامت سے ڈرنے کا حکم دیا جارہا ہے تمام لوگوں سے کہا جارہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو کل قیامت کے دن آنے والا اسے ڈرو کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہ باپ کام آئے گا بیٹے کے نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور آخری آیت جو ہے وہ آیت غیب کی کنجیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کا علم ہے پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تمام چیزوں کا علم ہے لیکن اس آیت کے اندر خاص طور پر پانچ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے عالم الغیب تمام چیزوں کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں تو آیت نمبر بیس اور اکیس با غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی کہا علم ترو کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا یہ اللہ کا انداز ہے یعنی غور کرو دیکھو آسمان و زمین کی تمام نعمتیں ہم نے مسخر کر دی ہے آسمان و زمین کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے اب غور کر لیئے زمین میں آدمی کہاں جا رہا ہے سفر کر رہا ہے پھر اسی طرح پانی میں سفر کر رہا ہے ہوائی جہاز پر سفر کر رہا ہے آسمان پر گھوم رہا ہے آسمان میں کہاں سے کہاں چلا گیا انسان کو چاہیے کہ غور کرے کہ تمام چیزوں کو کس نے پیدا کیا آدمی آسمان پر چلا گیا زمین کے اندر چلا گیا پانی میں چلا گیا لیکن کس نے پیدا کیا اس کو نہیں ڈھونٹ سکا اس لئے کہا جا رہا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ غور و فکر کرے تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے تم لوگ غور کرو دیکھو کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتی حد کر دی ہے پھر آگے کہا وَأَصْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ زَاهِرَتًا وَبَاطِنًا اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی تمام نعمتیں پوری کر دی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ آسمان و زمین پر آدمی کو غور کرنا ہے سورہ نمبر سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر ساٹھ اور ایک ست پر غور کیجئے سورہ نمبر ستائیس کے اندر بیسوہ پارا جہاں سے شروع ہو رہے پانچ مرتبہ آیا کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق ہے جو یہ تمام کام کرے کوئی نہیں کر سکتا تو میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں اللہ نے یہ کہا غور تو کرو کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے اور بہترین قسم کے باغات کس نے اگائے ہیں کیا تم اس کے درخت اگا سکتے ہو کیا تم ایک درخت کو اگا سکتے ہو جی نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے لوگ اللہ کے برابر کر رہے ہیں پھر اسی طرح اللہ نے یہ کہا زمین کو اللہ تعالیٰ نے ٹھارنے کی جگہ بنایا پھر اسی طرح زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کر دی بہت ساری نہریں ہیں بڑی نہریں چھوٹی نہریں بڑا سمندر چھوٹا سمندر غور تو کرے تھارے پانی کا میٹھے پانی کا اس سب انتظام کس نے کیا اللہ نے کیا اور حالات کے اعتبار سے ہے گاؤں گھر کے اعتبار سے ہے شہروں کے اعتبار سے ہے ندی نالے کا انتظام اللہ نے کیا ہے وَجَلَ اللَّهَ الرَّوَاسِيَا اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو گاڑ دیا پھر اسی طرح یہ کہا دو سمندر کے درمیان اللہ نے آر پیدا کر دیا خارے پانی کا سمندر ہے میٹھے پانی کا سمندر ہے دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں سنگم بھی ہے لیکن ملاوت نہیں مل نہیں سکتے ایک دوسرے سے مل نہیں رہے ذرا غور تو کرو تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں دکھا رہا ہے تاکہ لوگ ایک اللہ کو مان لے پھر اس کے بعد یہ کہا اَلَهُمْ عَلَّهُ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے بَلْ اَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے زیادہ طور لوگ نہیں جانتے یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے قرآن کا یہ انداز ہے کہ اکثر لوگ غور و فکر نہیں کر رہے دیکھ نہیں رہے اگر وہ دیکھ لیں تو ایک اللہ کو مان لیں اب آگے غور کیجئے اللہ نے جو یہ کہا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ زَاہِرَةٌ وَبَاطِنَا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری نعمت اور چھپی ہوئی نعمت پوری کر دی انسان کو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے آئیے غور کریں سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر چونتیس وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتُمُونَ اور وہی اللہ اس نے تم کو تمام چیزیں دے دی جو تم نے اللہ سے مانگی ہے اللہ نے کہا کہا وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتُمُونَ تمام چیزیں اللہ نے دے دی آدمی کو چاہیے کہ غور کرے اگر وہ غور کرے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے ہم اور آپ صرف یہ چکر مراتے ہیں کہ اللہ نے دولت نہیں دی جی اللہ نے پیسہ نہیں دیا لیکن دوسری نعمت تو دی ہے تنگ دستی گرچہ ہو غالب تنگ دستی گرچہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے آپ کے اوپر اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس پر غور کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا دوسری لوگ ایسی نعمت سے محروم ہیں ہم اور آپ لنگڑے کو دیکھیں لولے کو دیکھیں اپنے جسم کا پتا چلے گا اندھے کو دیکھیں آنکھ کی اہمیت کا پتا چلے گا تو پتا یہ چلا ہم اور آپ ذرا نیچے والے کو دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں آگے کہا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتُ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَغَلُومٌ كَفَّار اور تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو بے شک انسان بڑا ظالم ہے بڑا ناشکرا ہے سورہ نحل سورہ نمبر سول آیت نمبر اٹھارہ بغور کیجئے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتُ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو گن نہیں سکتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام کے لئے لگا دیا ہے اس کا مطلب کیا تسخیر کر دیا ہمارے ماتحت کر دیا یعنی فائدہ اٹھانا کام پہ لگا دیا انسان جو ہے غور و فکر کرے دیکھے چاند ہے سورج ہے ستارے ہیں اس اب انسان کے کس طریقے سے کام آ رہا ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے پھر اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے فائدے کے لئے چیزیں رکھی ہے تو زمین کے اندر غور کرے ہیوانات ہیں اور زمین کے اندر دوسری بھی چیزیں سمندر کے اندر غور کرے مچھلیاں ہیں زیورات ہیں بہت ساری نعمتیں ہیں اگر آدمی غور کرے گا تو ایک اللہ کو پا لے گا پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر اکیس میں شریعت کو شوڑ کر لوگ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلیت کر رہے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس کی پیچ بھی کرو تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو جو پایا ہم اسی کے حساب سے چلتے ہیں گرچہ شیطان انہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہے اب یہ جواب دے دیا گیا کہ شیطان نے ان لوگوں کو جہنم کی طرف بلایا باپ دادا نے اتنی سمجھ نہیں رکھی شیطان ان کو جہنم کی طرف بلائے تو کیا تم بھی جہنم کی طرف چلے جاؤ گا تمام لوگوں سے یہی کہا جاتا ہے غور و فکر کرو آج لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں ہمارے باپ دادا جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہم بھی وہی کریں گے یہی کہا جا رہا ہے باپ دادا اگر اقل نہیں رکھتے تھے سمجھ نہیں رکھتے تھے شیطان ان کو جہنم کی طرف بلا رہا تھا تو تم بھی ایسی ہو جاؤ گے ذرا اپنے اقل کا تو استعمال کرو تاجب کی بات ہے لوگ دین دھرم میں اپنے باپ دادا کو دوش دیتے ہیں اپنے باپ دادا کے طور طریقے کو اختیار کرتے ہیں جبکہ دنیاوی معاملے میں اپنے باپ دادا کے طور طریقے کو چھوڑ دیا آج کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا پہلے باپ دادا دھوتی پہنتے تھے آپ دھوتی پہننے والے کہاں ملیں گے آپ کو ایڈوانس ہو گیا زمانہ لوگ آگے بڑھ گئے ہر چیز میں آگے بڑھے لیکن دین اور دھرم کے بارے میں وہی کہ وہی ہیں باپ دادا جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے کیسے ہو سکتا ہے غور کرنے میں کیا لگا ہے قرآن کے انداز کو دیکھنے میں کیا لگا ہے آئیے ذرا غور کریں کئی اور آیتوں میں ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 170 جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اتباع کرو بات مان لو جو کچھ اللہ نے اتارا تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پر پایا ہم اسی کے پیروی کریں گے اللہ فرماتے ہیں اگر باپ دادا کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے سیدھے راستے پر نہیں تھے تو تم بھی ایسی ہو جاؤ گے ایک جگہ پہ اور اللہ نے کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر 104 جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چیز اتاری گئی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو جو پایا وہی صحیح ہے ان کے باپ دادا نہیں جانتے تھے سیدھے راستے پر نہیں تھے تو کیا تم بھی ایسی ہو جاؤ گے اللہ نے یہ پیغام دیا کبھی کبھی باپ دادا کا طور طریقہ غلط بھی ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کے طور طریقے کو چھوڑ دیا تو توہید والوں کے امام بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا ان کا ٹھکانہ کہاں ہے جہنم ہے ایک حدیث بغور کرے صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر چوبیس چوبیس نمبر کی یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آیا اور کہا یا امیق اللہ الہی للہ قلمتاً اشدو لکا بہا انداللہ چچا جان کان میں بلدجے لا الہی للہ کل قیامت کے دن میں آپ کے لئے حجت قائم کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے چچا جان کان میں بلدجے لا الہی للہ کل قیامت کے دن میں آپ کے لئے حجت قائم کروں گا بلاخر جب روح نکلی ابو طالب بھی تو کہا الا ملت عبد المطلیب میں اپنے باپ دادا عبد المطلیب کے دن پر مرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی اور کہا میں آپ کے لئے دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے بلاخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر 113 نبی کے لئے مناسب نہیں ہے ایمان والوں کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرقوں کے لئے استخفار کریں گرچے و قریبی رشدار ہے جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہے اللہ نے ایک آیت اور اتاری سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 16 انکا لا تہدی من احبب ولیکن اللہ حدی من یشاہ وہو آلم و بالمحتدین آپ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں آپ نہیں دے سکتے اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے اسے ہدایت کی ضرورت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی لیکن آپ کے چابو تعلیم مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا نہیں چھوڑا تو کیا ہوا جہنم میں چلے گئے آگ میں چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جہنم کے اوپر کے درجے میں ہوں گے اور سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا سعی مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر دوسہ بارہ اہوان اہل النار عذابن ابو طالب وہو منتعلن بنا علین یغلی منہما دماغوہو سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا اور آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس کی وجہ سے ان کا دماغ خال لہا ہوگا غور کریں سب سے ہلکا عذاب ایسا ہے تو سب سے بھاری عذاب کیسا ہوگا تو باپ دادا کی اندھی تقلید کرنا انسان ہلاکت میں پڑ سکتا ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے اس لئے آئیے غور کریں دیکھیں کہ اللہ نے کیا اتارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اگر ہم اور آپ ایسا کر لیتے ہیں تو بڑا فائدہ ہے اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے حساب سے چلنے کی توفیق دے آمین اب آئیے غور کریں آیت نمبر 22 سے 24 کی درمیان جو اللہ کی فرما برداری کرے گا نیک عمل کرے گا وہی کامیاب ہے جو شخص اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار ہو جائے تو بلا شبہ اس نے مضبوط سہارا پا لیا یعنی سب سے مضبوط سہارا اللہ کا سہارا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 256 دین کے بارے میں کوئی زور زبدستی نہیں ہے ہدایت گمراہی سے روشن ہو چکی ہے اس لئے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرے اللہ پر ایمان لے آئے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا جو لوگ انکار کر رہے ہیں تو ان کا کفر آپ کو غمگین نہ کریں آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سورہ علمران سورہ نمبر تین آیت نمبر 176 177 پر غور کیجئے اور جو لوگ کفر میں آگے بڑھے ہوئے ہیں انکار میں آگے بڑھے ہوئے ہیں آپ غمگین نہ ہو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو ان کے لئے دردناک عذاب ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کو خریدا ایمان کے بدلے اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے آیت نمبر 25 سے 26 کے درمیان غور کیجئے آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا لَيَقُولُنَ اللَّهُ وہ کہیں گے اللہ بَلْ أَكْفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے لیکن ہمیشہ آتا ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس علم نہیں ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 اور 28 بغور کیجئے اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو گھننا چاہے شمار کرنا چاہے لکھنا چاہے کوئی لکھ نہیں سکتا زمین کے تمام درخت کلم بن جائیں ایک سمندر کیا سات سمندر تمام سمندر سیاہی بن جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ تعریفوں والا ہے وہ بینیاز ہے سورہ کا حفظ سورہ نمبر 18 آیت نمبر 109 میں ہے اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لئے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ بھی میرے رب کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گرچے ان جیسے اور سمندر لائے جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی اب اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 30 کے درمیان غور کیجئے اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ جو پائدہ کرنے والا ہے دوبارہ اٹھانے والا ہے دن کو رات میں رات کو دن میں داخل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی حق ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَا الْحَقِّ اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب باطل ہیں اس کے بعد آیت نمبر 31 بغور کیجئے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کشتیاں ہیں کشتیاں کس طریقے سے سمندر کے اندر جا رہی ہیں لوگوں کو چاہیے کہ غور و فکر کریں دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی روزی روٹی تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اس کے اندر بھی سبر کرنے والوں کے لئے نشانی ہے شکر کرنے والوں کے لئے نشانی ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ یہی کیا سبر کرنے والے ہیں شکر کرنے والے ہیں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے جتنی نعمتیں ملی ہوئیں اس پر شکر ادا کیجئے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے اس پر سبر کیجئے نیک لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں پھر اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے کفار مکہ کا کہ وہ لوگ جب سمندر کے اندر جاتے تھے اور ان کی کشتی جب گھر جاتی تھی موجوں سے تو کیا ہوتا تو ایک اللہ کو پکارتے تھے لیکن جب وہ خشکی میں چلے آتے زمین میں چلے آتے تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے یہ تو صحیح نہیں ہے بھئی جو اللہ پانی میں بچا سکتا ہے وہی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زمین میں بچانے والا ہے پوری دنیا میں آسمان و زمین میں اکیلہ اللہ ہے جو بچانے والا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اسلام لے آئے سیرت ابن حشام کے حوالے سے ہے کہ جب انہوں نے کشتی میں سفر کیا تو کشتی ہننے لگی تم اللہ نے کہا ایک اللہ کو پکارو جو اللہ پانی میں بچا سکتا ہے اور اللہ کو پانی میں پکارنا ہے تو زمین میں بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے پھر دوبارہ چلے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پانی کے اندر بھی اللہ بچاتا ہے زمین میں بھی اللہ بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے اگر غور کر لیتے تو اس کا بڑا فائدہ ہے آیت نمبر 33 کے اندر ہے تمام لوگوں سے کہا جاتا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اب غور کر لیے یہ مکی سورہ ہے مکی سورہ میں اکثر ہوگا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو ڈرو اس دن سے نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور دنیا بھی زندگی دھوکے کا سامان ہے لوگوں کہا جا رہا ہے کہ غور و فکر کریں اب آخری آیت ہے آیت نمبر 34 عالم الغیب صرف اللہ ہے غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے پانچ چیزوں کا خاص طور پر ذکر ہے قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے بارش کب ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے کچھ لوگ بھوشوانی کرتے ہیں تو اپنے حساب سے کر سکتے ہیں کچھ بھوشوانی کو اللہ صحیح کر دیتا ہے اور بہت ساری کو اللہ صحیح نہیں کرتا ہے تو بارش اللہ نازل کرتا ہے پھر ماں کے پیٹ میں کیا اللہ کو معلوم کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جی مشین کے ذریعے پتہ کر لیتے ہیں اللہ وہ بگر مشین کے پتہ کر لیتا ہے بگر مشین کے آپ پتہ کر کے دکھائیے تو کیا پیٹ کے اندر جو ہے لڑکا ہے لڑکی ہے کبھی غلط بھی ہو جاتا تو کیا صحیح بھی ہے غلط بھی ہے وہ نیک بھی ہے برا بھی ہے کالا ہے گورا ہے کتنے سال زندہ رہے گا کم مرے گا بتا سکتے گا اللہ ہی کو معلوم ہے پھر کل آدمی کیا کمائے گا آج کل روزی روٹی کے سلسلے میں لوگ پریشان ہیں کل کیا ہوگا اللہ ہی کو معلوم ہے کل نوکری کہاں ملے گی اس لئے تقدیر پر بھروسہ کیجئے جس اللہ نے پیدا کیا وہ بھوکا نہیں مارے گا موت ہمارے پیچھے ہے اسی طریقے سے روزی روٹی بھی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے کل آدمی کیا کمائے گا کسی کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ ہی اس کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے پھر اس کے اندر جو پانچویں چیزیں غیب کے بارے میں کہ آدمی کہاں مرے گا کسی کو نہیں معلوم دیکھئے جب موت لکھی ہوئی رہتی تو آدمی وہاں چل کے جاتا ہے کبھی سفر نہیں کیا لیکن موت لکھی ہوئی وہاں تک پہنچ جاتا ہے چلا جاتا ہے اور پہلی مرتبہ سفر کرتا ہے وہ اس کا آخری سفر ہوتا ہے اور وہ آخرت کا سفر ہو جاتا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے اور اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنائیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے توحید کو مضبوط کر دیں خادمہ ایمان پر کریں آخرت پر اللہ یقین مضبوط کر دیں آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ و نبینا محمد و آلی و صحب جمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آمین و رحمت اللہ و برکاتہ